اوکے اب ہم چپٹر ٹینتھ دیکھتے ہیں ہارڈنیس اینڈ ٹولیسنس اس چپٹر کا اپنا پہلا تو ہے اوبجیکٹیو کیا پڑھنے کا تو آپ کو کشن اس ٹائپ کیا کہ سیلین ایلکلین کنڈیسن کی ایسو کیا ہے اس میں سوائل کے کیا پرولمز ہیں سیلین ایلکلین سوائل تو یہاں پر اپنے یہ پڑھیں گے کہ سیلین ایلکلین سوائل کے کیا ایسو ہے دوسرا پلانٹ جن نے اس کنڈیسن کو کر پا رہے ہیں تیسرا نیکس جیسے 2012 کا کسٹن ہے کہ فورسٹ پلانٹیشن کیوں فیلیور ہوتی ہے تو یہ بھی کہیں نہ کہیں کسٹن ہمیں حال کرے گا کہ اگر آپ نے سیلین سوائل میں ایسے پلانٹ لگا دیا جو سیلین کو نہیں جیل سکتا تو ہنڈیڈ پرسنٹ فیلیور ہو نہیں ہے مینز انکنسسٹن ٹائپ کا پلانٹ لگا دیا تو گروہ ہونا نہیں ہونا نیکسٹ چلتے آنگے اس ٹاپک میں ہم جنرلی فائیو کنڈیشن پڑھیں گے جیسے اپنے اگزامپل لے لیتے ہیں فور تھا آپ کا لو ٹیمپریچر یہ جو لو ٹیمپریچر ہے یہ پلانٹ کو کیسے ایففیکٹ کرتا ہے اسے ہم چپٹر ثری میں پڑھ چکے ہیں کہ فروسٹ کا ایففیکٹ کیسے ہے سنو کا ایففیکٹ کیسے ہے وہ یہاں اپنا اوبجیکٹ نہیں ہے یہاں اپنا اوبجیکٹ ہے کہ پلانٹ نے ایسی کیا انٹرنال میکنیش میں ایڈاپٹ کیا ہے کہ وہ فروسٹ کنڈیشن میں اپنے آپ کو سربائیو کر پا رہا ہے تو یہاں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں پہلے میں ہم چلتے ہیں پہلا ہے ڈراؤٹ ڈراؤٹ مینز سوٹیز آف مویسسر انہیں ہم جنرلی کیا ٹرم یوز کرتے ہیں ان کے لئے جیرو فائیٹ جیرو میز جہاں واتر ہے وہ ایفائلیبل نہیں ہے جیرو ہے جیرو فائٹ آپ کو یہی نوٹ میں تین ٹرمنالوجی ملیں گے جو ڈراؤٹ کے ٹائپ ہوں گے اس کو بہتر ہے آپ بلکل کاٹ دو اس کا ایک جام سے کوئی لینے دینا نہیں ہے آپ کے لئے ابھی تو نہیں ہے اب نیچے چلتے ہیں تو جیرو فائٹ جو ہے وہ جنرلی ہم تین ٹائپ سے ڈیوائیڈیٹ کرتے ہیں پہلے ایسے فائٹ ہیں ایسے پلانٹس ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ جو راجستان جیسی مینز ڈراؤٹ کانڈیشن ہے وہ لائک بھائی کتنا بھی پڑھنے تو ہم تو نیچے جمین کے اندر گھس کر کھیچ لے آئیں گے جو ڈراؤٹ سو میٹر دو دو سو میٹر تک نیچے ڈیپ ٹیپ روٹ سسٹم بناتے ہیں اور وہاں سا وارٹ کو کھیچ کے نکال لے آتے ہیں جمین خود کے نکال لیتے ہیں انہیں بولتے ہیں فاریٹو فائٹس دوسرے ہوتے ہیں وارٹر سیبر یہ بولتے ہیں بھائی ہمارے پاس پانی تو کم ہے کھرچی بھی کرنا ہے بٹ بچا بچا کے کریں گے دو دو دس روپے چھٹے میں کریں گے ایک ساتھ نہیں کریں گے تھرڈ ہے وارٹر سٹورر یہ وارٹر کو سٹور کر کے رکھتے ہیں انہیں کسیم کھا لیا یہ تو وارٹر کو کھرچی نہیں کریں گے اوکے اب ایک ایک کر کے کام کرتے ہیں تو پہلا ہوتا ہے فاریٹو فائٹ یا وارٹر ٹیپر وارٹر ٹیپر اوکے اب آپ کو یہاں پر دیکھے گا کہ لانگ ٹیپ روٹ سسٹم ہو گیا گراؤنڈ وارٹر میں ہے مینمتہ اپنا یہاں پر ہے پروسوپس یولی فلورا ازا ڈیریکٹر انڈکا آپ کو ان کی نام یاد رکھنے ہیں یہ سلوی کلچر سسٹم آف انڈین ٹریز ہے وہاں پر کم دیں گے دوسرا ان کا دونوں کا یوٹلائیزیسن ہے فورسٹ یوٹلائیزیسن میں اوکے آگے چلتے ہیں دوسرا ہے وارٹر سیور میں نے بولا وارٹر سیور کیا کرتے ہیں کہ وہی ہم پیسہ تو کھرچ کریں گے لیکن چھٹے میں کریں گے تو کیسے کریں گے وارٹر لاؤس کہاں سے ہوتا ہے تو پہلا ہوتا ہے اسٹومیٹ آسا یوزلی وہی ہوتا ہے 99% وارٹر وہی سے جاتا ہے تو انہوں نے پہلا تو یہ کیا کہ اسٹومیٹا جو ہے لیف کے انہیں کلوچ کرنا شروع کر دیا یعنی کہ ہم یا تو اسٹومیٹا کو ہف کلوچ کریں گے اور کہ اس کے اندر تھوڑے گڑڈے بنا دیتے ہیں اور ان گڑڈوں کے اندر ہوتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو ہولز ہیں جو پورز ہیں وہاں پر جنرلی ہیئر جو بال ہیں وہ گروہ کر جاتے ہیں تو جو اندر سے جو وارٹر ایوپریٹ ہوا وہ ہیئرز میں فس جاتا ہے اور وہاں پر ایک چھوٹا سا لوکل مایکرو کلائمیٹ کنڈیشن کرتا ہے جس کا ریجلٹ ہوتا ہے کہ اسٹومیٹا سے جو وارٹر ایوپریٹ ہو رہا ہے اس کی ریٹ گڑ جاتی ہے اسٹومیٹا سے یہ رہے سنکن اسٹومیٹا کم ہو جاتا ہے تھرڈ میکنیچ میں ہے کہ لیف کے اوپر اگر ویکس لگا دو کیوٹیکل تو ویکس کیا کرے گی اسٹومیٹا کے اوپر ایک کبر منا دے گی پانی نکل ہی نہیں پائے گا چوتھا ہوتا آسموٹک کنسنٹریشن اگر سیل سیل وارٹر امیٹ کر رہی ہے سیل سے اجلی وارٹر لاؤس ہو رہا ہے کیوں کیونکہ سیل کا آسموٹک کنسنٹریشن کام ہے تو اجلی وارٹر کو جانے دے رہا ہے اگر اسے بڑا دو گے تو سیل باہر نکلنے نہیں دے گی یا باہر ہی نہیں نکلے گے تو اسٹومیٹا تک پانی ہی نہیں پہنچنے والا اور لاسٹ میکنیچ یہ کچھ میکنیچ میں پلانٹ کی جیسے کی ایک میکنیچ میں یہ ہے کہ پلانٹ کیا کرتا جب ریڈییشن جیدہ ہو اور وارٹر ایبائی لیول نہیں ہو تو اپنی لیف کو فولڈ کر لیتا ہے جیسے اپنے جنرلی جب بھی صبح اگر دو تین دن پانی نہیں دیکھو تو دو تو اپنے جو گارڈن میں پلانٹ ہوتے ہیں وہ مرزہ جاتے ہیں بلٹنگ ہو جاتی ہے سو کر دیتے ہیں تو اس ٹائپ کیا ہے اس سے کیا ریڈیلٹ ہوتا ہے کہ اگر سرفیس ایریہ کم ہو گیا لیف فولڈ ہو گئی تو سویلر ریڈییشن جو اس پہ پلڈ رہا وہ بھی کم پڑے گا جس تو اس کا جو ٹیمپریچر انکریز ہو رہا تھا وہ بھی کم ہوگا ریڈیلٹ اسے وارٹر بھی کم ایمیٹ کرنا پڑے گا کم اسے ایمیٹ کرنا پڑے گا نیکسٹ ہوتے ہیں یہاں کیم پلانٹ کیم پلانٹ جو ہے ہوتا ہے اس سے ان کے بوڈی ٹیمپریچر بڑھ جاتا اس ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لئے یہ وارٹر کو ایمیٹ کرتے ہیں کیم پلانٹ نے بولا بھائی تم کتنا بھی بڑھا لو ہم نہ کھولیں تو یہ اپنے اسٹو میٹا اسٹو میٹا رات میں اوپن کرتے ہیں لگو بارہ دو تین بچے کے ٹائم پر دو تین گھنٹے اوپن کی اور جو سیو ٹو کا گس ایکشنج ہوتا وہ کر لیتے ہیں اور بس بند اور ریمیننگ یہ اگلے پندرہ سولہ گھنٹے کے لئے بند رہتے ہیں تو جب یہ ڈے ٹائم میں اوپن ہی نہیں کریں گے تو وہاں پر وارٹر ایوپریٹ کیسے ہوگا نیکس آتے ہیں اپنے وارٹر اسٹو رہتے ہیں یہ وارٹر کو بلکل اسٹو کر لکے رکھتے ہیں انہیں خسم کھا لیے کہ نہیں دیں گے اب یہ کرتے کیسے ہیں تو پہلا یہ دیکھو یہ ہے ککٹس اور یہ ہے اوپنسیا آپ اس میں دیکھ رہے ہو تھورن کاٹے کاٹے ہوتے ہیں یہ تھورن کیا ہے ایکشوال میں اسٹومیٹا ہوتے ہیں پلانٹ کی لیبز پہ انہوں نے اپنی لیبز کو سیڈ کر دیا یا اسے بولتے ہیں موڈیفائیڈ کر دیا تھورن میں اب جب لیبز نہیں ہے تو اسٹومیٹا نہیں ہے اب لیبز کا پرپا جیسے کیا ہے پلانٹ کی لئے وہ ہے پھوٹو سنتیس تو جو اس کی جو گرین گرین دیکھ رہا ہے یہ ایکشوالی ان کا مین اسٹیم ہے مین بوڈی ہے جس نے کلورو فیل کو اکھٹا کیا ہے اس کی آوٹر کور میں اور وہی پھوٹو سنتیس کا کام کر دیا تو پھوٹو سنتیس مین بوڈی کر رہی ہے لیبز ٹرن ہو گئی تھورن میں اوکے انہیں بولتے ہیں وارٹر اسٹورر ٹھیک ہے وارٹر اسٹورر کا کنڈیشن کیا فرسٹ فلیجی بوڈی سیکنڈ لیف کنڈو تھورن اگزامپل اوپنسیا اور کیکٹس ٹھیک ہے یہی بچہ ہے کیونکہ یہ اسٹور کر کر رکھتے ہیں کتنا بھی ڈراؤٹ پڑ جائے دو سال نہیں تین سال بعد رین فول ہو یہ سربائیو کر لیتے ہیں اس لیے انہیں بولتے ہیں ٹرو جیرو فائٹ یا سکولین سکولینٹ کیوں کیونکہ یہ وارٹر کو اسٹور کر کے رکھتے ہیں اوکے اب یہاں پر 2014 کا کوششن ہے کہ سربائیو کرنے اسٹریٹیجیز اوپ دا فولوین گروپ اس میں آپ کو تین پلانٹ ملیں گے پہلا فاریٹو فائٹ ہے بیچ والا تھا اپنا جو وارٹر کو کم کم خرچ کرتے تھے وہ تھے کنجوس آدمی والے وہ ہے جیرو فائٹ اور تیسرا یہ ہے سکولینٹ جی نے منع کر دیا تھا کہ ہم خرچ ہی نہیں کریں گے اوکے آگے چلتے ہیں اس میں ابھی ہیلو فائٹ بچا ہے وہ آگے آئے گا نیکسٹ چلتے ہیں تو پہلا ہو گیا اپنا ڈراؤٹ کنڈیشن بھالا اب اپنا نیکسٹ دیکھتے ہیں وارٹر لگنگ دیکھو وارٹر لگنگ میں کیشو جہاں بھی پانی بھرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں پلانٹ جو ہے پلانٹ سوائل سے دو چیزیں لیتا ہیں فرسٹ اسے اپنی اسٹیبلیٹی چاہیے دوسرا اسے نیوٹریئنٹ منرلز اور وارٹر منرلز جو ابجورپسن ہے وہ ابجورپسن میں جو سیلز روٹ ہیر سیل ہے وہ ریسپریشن کرتے ہیں اور روٹس کی ریسپریشن کیلئے چاہیے ہوتا ہے آکسیجن جہاں بھی وارٹر لگنگ ہو جاتی وہاں پر جو سوائل ہے اس کی ہیر ختم ہو جاتی ہے اس کا ریسلٹ ہوتا ہے کہ روٹ ہیرز کو ریسپریشن کرنے کیلئے آکسیجن نہیں ملتی ریسلٹ ہوتا ہے کہ اسٹارٹنگ میں کچھ دن رکھ جاتا ہے اور نہیں تو فائنلی ڈیڈ ہو جاتی دس پندرہ دن بعد اگر لگنگ لمبے ٹائم سو کرتے ہیں منرل سو دیفیسینسی کے اوکے اب یہاں پر ایسیو کیا ہے پہلا میں نے بول دیا آپ کو سوائل میں آکسیجن نہیں دوسرا سوائل میں ایسے بیکٹری جو کی آکسیجن کی اپسنس میں ہی کام کر پاتے ہیں پہلے وہ نہیں کرتے تھے اب کرنے لگے تو کیا کریں گے سوائل چیزوں کی کمی بڑھ جائے فاسپورا سے وہ موگلائز ہو جائے گا تو اس ٹائپ سے سوائل کے نیوٹری انٹ ہے اس کا حصہ تیسرا یہ جب اوپر سے پانی جدہ آتا ہے تو نیچے کی طرف انفلٹریٹ ہوگا لیچنگ ہوگی لیچنگ سے دوسرا بیکٹری یا تیسرا لیچنگ آف منرلز ایسی کنڈیشن میں کون سے پلانٹ گرو کر سکتے ہیں تو اس کے ایکجامپل دو سب 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 بیسٹ ایکجامپل آتے ہیں پہلا آتا ہے یوکیلپٹس اور دوسرا ہے ٹرمینیلیا ارجون آپ ان دونوں کو دہن سے دیکھو جو یوکیلپٹس ہے وہ انڈیا میں بیٹیس نے اس لیے انٹروڈیوز کیا تھا کیونکہ انہیں ساؤٹھ انڈیا میں کچھ فوریس پیچیز تھے جہاں سے انہیں ٹیمبر ایکس کرنا تھا لیکن وہاں پر دل دل یا مارسی لینڈ ہونی کی وجہ سے ایکس ٹریک نہیں کر پاتے تو پیچیلپٹس لکھا دیا اتنا جیدہ ایوپریشن کرتا ہے اس نے پانچ سال میں اسے پورا ختم کر دیا جب وہ پلین ہو گیا تو وہ پر روڈ ڈال کر کے کنسٹرکشن کیا اور وہ ٹرانسپورٹیشن ایجلی کر دیا دوسرا یہاں پر تو اس ٹائپ سے دونوں اسپیسیز ہیں وہ آپ کو دو جگہ کام آئے گی ایک تو reclamation of water locked area میں کام آئے گی دوسرا silvi culture of indian tree میں آگئے وہاں پر کیسے کہ جو ایسے trees جو اس ٹائپ کے coastal area میں اگ رہی ہیں یا ایسے water locked area میں اگ رہی ہیں تو ان کے example یہ سے کام آئے گا اگ نیچے next چلتے ہیں تو یہاں پر اپنے دو object complete ہو گئے اب آگی چلتے ہوں تو پہلا ہوتا ہے low temperature جائے اگ آپ دھیان دیں کہ low temperature یعنی frost اور snow frost اور snow plant کو کیسے effect کرتے ہیں وہ chapter کو ایک بار دیکھ لیں دوسرا اس میں frost کا دیودار کے لئے یا apple کے لئے کس type mechanism ہے یہ کہیں پوچھا گیا تھا کہ دیودار frost snow ہے وہ کیسے دیودار کو beneficial لیے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے اسے دھیان سے دیکھ لیں دوسرا یہاں پر یہ ہے کہ low temperature میں کیسے add up کرتے ہیں اب اسے ایک ہوتی سیل اور سیل کے اندر ہوتا ہے water آپ اسے ایسے سمجھ لیں کہ آپ کا کمرہ ہے اس کے اندر اگر آپ پورا water بھر رکھا ہے اور آپ کے room کے single gate ہوتا ہے ایک gate نہ اوپر اس میں 5 gate اور 1 gate دو کمرے ہیں جس میں 1 gate ہے اور دو کمرے ہے جس میں ایک gate ہے اور دوسرا کمرہ ہے جس میں 5 gate دونوں کا area برابر ہے اب دیکھو اگر اس کمرے کے اندر جو آپ کا پہلا کمرہ ہے پانی سے پورا بھر رکھا ہے اگر اس temperature down ہوا اور یہ room freeze ہوا تو کیا ہوگا water کا volume بڑھے گا ٹھوٹل volume بڑھے گا اس کا result ہے کہ room کو پھوڑ دے گا سیل جو ہوتی ہے اس type کی جو plant سیل ہے جب اس میں water moisture زیادہ ہے تو اسے اجلی burst کر دیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنا water زیادہ ہوگی سیل کی اتنی resistance کم ہوگی اگر آپ کے room دوسرا لے لیتے ہیں اس کا osmotic concentration دیکھو جو pure water ہوتا ہے وہ zero degree پہ freeze ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس میں نمہ گوٹ زکر ملا دو تو zero پہ نہیں ہوتا ہے پھر وہ minus 10 minus 15 تک ہوتا ہے کیوں کیونکہ solution اس کا osmotic concentration بڑھ جاتا ہے اس freezing point وہ گیٹ ہے تو اگر آپ کیا کرتے ہو کہ اتھر freeze کرتے ہو واتر کو اور گیٹ اوپن کر دیتے ہو تو کیا ہوگا کہ جیسے جیسے water freeze ہوگا جو access water ہوگا وہ pressure کرے wall کو جو volume بڑھنے والا ہے وہ wall کو press rise کرے گا اور جو access water ہوگا گیٹ کے ثروں باہر نکلے گا اب suppose آپ جو دونوں کو ایک ساتھ freeze کرتے ہو تو water کس سے جدہ نکلے گا کس سے water آج 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 پہلے room سے نہ نکل پائے کیونکہ دوسرے room جس میں 6-7 gate تو جیسے وہ quickly freeze ہونا شروع کرے گا دوسرے gate پانی جدہ نکلے گا means جو cell ہے cell کی جو h2o کی جو permeability ہے وہ جتنی زیدہ ہوگی جتنی جلدی وہ water اندر باہر ہو سکتا ہے چوتھا ہوتا water binding collides یہ میں نے بولا کہ water binding collides جو رہیں گے collides اس کو water کو hold کر رکھیں گا اور اس کا یاد نہیں رکھنا کچھ بھی بہت اگر قسمت فوٹی ہے اور آپ کو لکھ نہیں ہے کہ کوئی frost hard دی کا کوئی 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 بھی کوئی بھی کوئی کوئی جہاں فروس نہیں پڑتا انہیں کیسے پتا فروس سے بچ نا کیسے ہے تو کوئی بھی ساؤتھ انڈیا کی اٹھا کر پلانٹ ڈال دی نا فروس چین ڈال ہو گئے آپ ویڈیو کو پانچ منٹ پہنچ کر ہیں اور اس کوئی انسر لکھ لیں اس کے بعد آپ ٹیلی گرام پر مجھے بھیج دیں بیس بیس کلی سے سٹارٹنگ پہلے آپ یہ hardening term سمجھ اس کے اندر تو اس سٹارٹنگ میں اسے بلکل accurate جو require humidity temperature اور water irrigation تینوں condition بلکل favorable دی آتی ہے اس ریچ ہوتا وہ تیجی سے گروہ کرتا ہے لیکن کیونکہ انہیں تینوں ہی stress کبھی جھلے نہیں ہے تو اس میں کبھی resistance نہیں ہوتی ہے تو آفٹر one and half month اس کو کیا کرتے کہ irrigation جو پہلے ہم ڈیلی دیتے تھے اسے ایک دن چھوڑ کے ایک تین چار من تک کہ اسے ہم ایک دن ایک سے کر کے پھر دو دن بات کرنے شروع کرتے ہیں پھر تین دن اس ٹھائپ سے گیپ بڑھاتے ہے جب یہ گیپ لگو ساتھ ساتھ آٹھ 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 دن کا ہو جاتا ہے اس کے پہلے ہم نے کیا کیا وارٹر اسٹریس دیا اسے اس کے بعد اپنے گرین ہاؤس گیس سے باہر نکال کے رکھ دیا اس کا مطلب اب آپ ٹیمپریچر اسٹریس دینا شروع کر رہے باہر پانی اسے ابھی بھی ملا ہے لیکن اب وہ باہر کے ٹیمپریچر سے ایفیکٹڈ ہونے لگا تو اس ٹیمپریچر اسٹریس دینا اسٹارٹ کر دیا تو یہ اس میکنیزم کو بولتا ہے ہارڈننگ آف آپ اسے انوارمنٹل کنڈیشن کے اکورڈنگ ہارڈ کر رہے اور what are the انٹرنل فیکٹر افیکٹنگ فرانس ریجیسٹنٹ تو یہ آپ یہاں پر دیکھ چکے اوکے اب پہنچ کر کر اوکے امید ہے آپ نے کوششن کر لیا ہوگا اب آپ کے آنگے پانچ کنڈیشن میں ایسے تین اپن کر چکے ہیں ایک ہے ہائی ٹیمپریچر کی اور دوسری ہائی شاڑ کی ہائی ٹیمپریچر دیکھ لیتے ہائی ٹیمپریچر جہاں سن کا ریڈییشن جدہ ہوگا سن جب ریڈییشن جدہ ہوتا تو جنرل اوڑ ٹری کے ساتھ کوئی افیکٹ نہیں لیکن جو ینگ سی ڈلنگ سی برن ہو جاتی جھل نہیں پاتی اسے اسے بولتے ہم سن پلانٹ کی جو ریسپریشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جو water loss ہوا ہے اسے سی کوئی گولیسن کے چانس بڑھ جاتے ہے بیسی کنڈیشن جدہ دھیان رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تو ایک ریچلٹ ہے جو سن برن سے ہونے سے کیا ہوتا ہے آگے چلتے لاز اپنا آتا ہے high salt concentration جو salt میں grow کرنے والے plant ہیں انہیں بولتے ہیلو فائٹ ہیلون کا مطلب سال سے ہوتا ہے یہ ٹوپک کا جو ہمارا انٹریسٹ ہے وہ دوسرا ہے اپنا منگروب سے لنک ایس ہے تیسرا یہ ہیلو فائٹ جو سلین سویل ہے اس سر دیکھنا پڑے گا کہ سیلین پلانٹ کو کیسے ایف دیتی ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ پلانٹ اس کو کیسے ایڈاپٹ کرتا ہے تو سیلین جو ہے وہ ہمارے پر جنرلی دو ٹائپ کے ایف کرتا ایک ایف کرتا اوسموٹک اور دوسرا کرتا ہے ایونک ایف اوسموٹک ایف دیکھتے ہے اب پہلے سپوز مان لو یہ پلانٹ ہے یہ رسی گیم ہے اس ٹائپ کا ہی ہے کہ پلانٹ ہے مان لو اس کی پاس 15 بار کی جو سوائل ہے اس کا پریشر تھا سوائل کا یہ تھا دس بار اور لیف کی کتنی تھی پلانٹ کی پندرہ بار تو لیے کوئی پرولم نہیں لیکن اب اگر سوائل میں ایکسٹرا سالٹ ملا دیا جائے جیسے سالٹ سیلنیٹی کی بجے سے ہوتا ہے تو کیا ہوگا اب مان لو پلانٹ کی تو اب بھی 15 ہے سوائل کیا ہوگئی 20 25 تو کیا پلانٹ water absorb کر پائے گا نہ اب اس سے نہ ہو پائے تو اس ٹائپ سے water کو سب سے پہلے جو افیکٹ کرتا ہے وہ آتا ہے water stress اسے absorb بھی نہیں کر پاتا چلو اب دوسری condition دیکھتے ہیں اس کے ionic effect میں سب سے پہلے آتا ہے sodium دیکھو کوئی بھی سیل ہوتی ہے especially root hair root hair کی جو سیل ہے منرل absorb کرتی ہے اور water absorb کرے گی منرل absorption کا جو سب سے بڑا کام جو رول بلے کرتا وہ ہوتا ہے sodium potassium pump یا اگر normal plant بھی لے لے تو اس کے اندر body کے اندر بہت ساری other minerals بھی ہوتے ہیں تو اگر excess salt ہو گیا تو یہ سب سے پہلے effect دیتا ہے وہ sodium potassium pump کو اور اس کے internal metabolisme اس کا result ہوتا ہے کہ بری طرح سے disturb ہو جاتی ہے اس کو بولتے ہم sodium toxic effect of sodium second condition جب کہیں پہ salt کی concentration جدہ ہوگی تو اس سے کیا ہوگا soil کا pH increase ہوگا high pH soil میں phosphorous available نہیں ہوتا آپ ہمیشہ پڑھتے ہو NPK NPK جو fertilizer ہیں وہ subcet man جو کنجیوم ہوتے ہیں وہ یہ تین ہوتے ہیں اور انڈین soil میں تو بیسے بھی phosphorous کی availability کام ہوتی ہے تو اگر تمہارے پاس جو بھی تھوڑا بہت phosphorous کیونکہ جو اس کو انرجی چاہیے آپ نے پڑھا ہوگا ATP وہ ATP کا من constitute ہے phosphorous اور اس کی کمی نہیں تو پلانٹ میں انرجی ٹرانس لوکیشن نہیں ہوگا مطلب پلانٹ گیا تو جو سیلان الکلائن سوائل ہے اس کی تین کنڈیشن میں نے پڑھی جو اس کی ایسو ہے پہلا water دوسرا سوڈیم کا ایفیکٹ تیسرا phosphorous انیویولیٹی چوتھا یہ جو سیلان الکلائن سوائل ہے ان میں جنرلی ایک ڈیڑی میٹھے نیچے جا کر کے ہارڈ پین فارمیشن ہوتا ہے ہارڈ پین میس کیلسیم کاربنیٹ وغیرے جو ہے اس ٹائپ کے منرائرس لے کے اندر یا اندر ایک لیئر فارمیشن کر لیتے ہیں اور وہ لیئر اتنی سٹرانگ ہوتی کہ چھوٹے موٹے پلانٹ ہوتے جنہیں اپنے انیسیل سٹیج میں لگاتے ہیں انہیں اتنی اوکھات نہیں ہوتی ہے کہ ہرڈ پین کو کر کر کے اپنی روٹ کو نیچے لے جا پائے جب وہ وہ روٹ نکل لیتے آگے چلتے ہیں اب آتا ہے میکنیج پیویج پلانٹ ڈیولپ ریجیسٹنس اب ہم نے سیلین الکلین کنڈیشن پڑھے تھے اس کے فیکٹر پڑھے تھے اب ہم یہاں پر پڑھیں گے کہ اپنے آپ کو اس ٹائپ کی کنڈیشن میں کیسے اڈاپٹ کرتا پہلا اسے آپ ایسے لے لو جیسے آپ کے کنٹری کے بورڈر ہیں آپ کیا ٹیرر آ رہے ہیں تو پہلا تو ٹیرر کو آپ اپنے بورڈر پی روک دیو دوسرا اگر گھس گیا تو اس کے پچھوالے لات مار کے بھاگ دو باہر پمپ آؤٹ کر دو اور تھارڈ ہوتا بھائی آگیا تو اس کو برین باس کرو اور اس اس ٹائپ سے بنا دو کہ وہ یہاں ہے نہیں نورمل کسی کو نیمہ پڑھا رہے سیم تھی یہاں پر ہے ایک تو ہوتا ہے کہ اسے سٹاپ کرنا دوسرا یہاں پر ہے سٹور سالٹ ان نون ٹکسک فار دوسرا یہاں پر سالٹ گلینڈز ان مینگروز اینڈ سالٹ ہیار اٹری پلیکس میں ہوتے ہیں سالٹ ہیار اور مینگروز میں ہوتے ہیں سالٹ گلینڈز یہ ہے سالٹ گلینڈز یہ کیا کرتی ہیں جو وارٹر ایبزورب کیا اس کو پلانٹ نے ایبزورب کیا تھا وہ اس کی سیل سیپ میں آیا اس سیل پلانٹ مینگروز برینڈ ایس پلانٹ تیسرا ہے یہ جو پمپ ہوتے ہیں جو ایبزورب کیا جاتا تو وہاں میں بولا تھا سوڈیم پوٹیشیم پمپ ہوتے پمپ ہوتے ہیں وہ بھی ایکس سائن آرہا ہے اس کو ایبزورب بھی نہیں کرتے یعنی تین میکنیجم کو سیم میکنیجم ایڈپٹ کرتا ہے مینگروز یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ ایک تو اس ٹاپ ایکس کلوزن میکنیجم دوسری سیکری سیکری میکنیجم اور تیسری سیکری سٹری میکنیجم یہ نیکس ٹاپ پہ میکنیجم کول لے جائے وہاں پر بھی تین ایڈپٹیشن آگے بیسکلی دونوں کو بھائی ٹیلیگرام پہ بھیج دینا اوکی تھانک یو